ناظرین دجال کہاں موجود ہے اور کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تھی دجال نے دنیا کے بارے میں کیا سوالات کیے تھے اور کیا کہا تھا کہ وہ کب آئے گا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو کس شکل میں دیکھا اور اس کے ساتھ کون تھا یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا اور آج ہم آپ کو دجال اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا سچا اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے ناظرین حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا میں نماز کے لئے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفحے اول میں زہر کی نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے آپ کے چہرہ انور پر اس وقت مسکراہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا با خدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیمداری پہلے نصرانی تھا وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ قبیل لخم اور جزام کے تیس لوگ تھے یہ ایک ماہ تک سمندری طوفان میں فسے رہے آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے سامنے ان کی نظر ایک جانور کی شکل کی چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے ان بالوں میں اس کے آزائے مستورت تک کچھ نظر نہ آتے تھے لیکن لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے وہ بولی میں جساسا ہوں چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا کوئی ہے کل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تو کون ہے وہ بولا تمہیں میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا اب تم بتاؤ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں توفان آیا اور ایک ماہ تک رہا اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہم ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال تھے اس نے کہا میں جساسا ہوں چلو اس شخص کی طرف چلو جو گرجے میں ہیں اس لئے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آگئے ناظرین کہا جاتا ہے کہ وہ جساسا دجال کی بیوی یا لانڈیا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتا ہے اس نے کہا وہ وقریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے پھر اس نے پوچھا کہ بہیرہ تبریہ کے مطالق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا بھوت ہے اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا پھر اس نے پوچھا زوائر کے چشمے کے مطالق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نوہ پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو کہ ان کی حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں میں مسید اجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں بجوز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں داخلہ ممنوع ہوگا جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ان کی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا اور ان مقامات کے لیے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان مقامات کی حفاظت کر رہے ہوں گے ناظرین حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر ارشاد فرمایا وہ طیبہ یعنی مدینہ ہے پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے پہلے بیان نہیں کی تھی لوگ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے بیان فرمای پھر فرمایا دیکھو وہ بہر شام یا یمن کے مشرق کی جانب ہے اور اس طرف حادث اشارہ فرمایا ناظرین یہ حدیث کتاب صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چار پر باب قسط الجسا میں موجود ہے ناظرین روایات کے مطابق دجال کوئی فرشتہ یا جن نہیں بلکہ وہ انسان ہی ہوگا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے آئے گا دجال کا خروج اسفہان کے ایک مقام یہودیہ میں ہوگا اور وہ چند روز میں پوری دنیا کی سیر کر لے گا البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقتص میں داخل نہیں ہو سکے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے ناظرین فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے جو دعائیں اور آمال ہیں ان کا خاص احتمام کرنا چاہئے مثلا آمال سالحہ اور تقوی کے ذریعے ایمان کو خوب مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ہر جمعہ کو پابندی سے سورہ کاف کی تلاوت اور دجال سے حفاظت کی دعاؤں کو بکسرت ورد کرنا چاہئے پروردگار عالم ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے ناظرین بن اسرائیل کے وہ ستر ہزار مرد کون تھے جو ایک دن میں ایک ساتھ سب مر گئے اور پھر ایک دن ایک ساتھ سب دوبارہ زندہ ہو گئے ان کو اللہ رب العزت کے کس نبی نے دوبارہ زندہ فرمایا تھا حضرت حسکیل علیہ السلام کون تھے اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو حضرت حسکیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فرام کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل آب حیات کو سبسکرائب کیجئے ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرمایا کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں ناظرین اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حسکیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے ناظرین حضرت حسکیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت کالب بن جوہنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبے پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے حضرت حسکیل علیہ السلام کا لقب ابن الحجوز تھا یعنی بڑیا کے بیٹے اور آپ ذلکفل بھی کہلاتے تھے ابن الحجوز یعنی بڑیا کے بیٹے کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کے والد انتقال کر چکے تھے اور والدہ ماجدہ بہت بوڑی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذلکفل اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم یعنی بن اسرائیل آمادہ ہو گئی تھی پھر وہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے ناظرین ستر ہزار مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بن اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حسکیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف تاری ہو گیا اور وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد مفسرین اور مورخین نے ستر ہزار لکھی ہے ناظرین ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گوھر و کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں ناظرین کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت حسکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کو اس ناگہانی موت اور بے گوھر و کفن لاشوں کی فیروانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعلق کے دربار میں دکھ بھرے دل سے کڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار عالم یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آگئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں اے میرے پروردگار یہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خطبہ پڑتی تھی ناظرین حضرت حسکیل علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حسکیل علیہ السلام ان بکری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے اے ہڈیوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے حسکیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت پوسٹ چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حسکیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئی سبحان اللہ ناظرین یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا ہے ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں ناظرین یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بکرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا ہے ناظرین اللہ رب العزت بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان و عظمت اور مقام والا ہے اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے سختہ پکار اٹھتا ہے اللہ حکم